ایف ای آر ون کا لیکچر سکسٹی ٹو سٹارٹ کرتے ہیں جی اچھا اب میرے خیال سے تو آئی ایس ایٹ میں ہم نے جو بسک بسک باتیں ساری وہ کر لی ہوئی ہیں میں نے آپ کو چینج ان ایسٹیمیٹ کی اکاؤنٹنگ بھی ذکا دی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہم نے نوٹ بھی بنا لیا اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد چینج ان پالیسی کی اکاؤنٹنگ بھی ہم نے دیکھی پریکٹس سیٹ ون کے اندر دیکھی کوششن بینک ون نہیں تھا کوششن بینک ٹو تھا مہانی منفیکچرنگ اس میں بھی ہم نے دیکھی کوششن بینک ٹو کے اندر مہانی منفیکچرنگ میں چینج ان ایسٹیمیٹ کے ساتھ اس کے چینج ان پالیسی کے ساتھ ساتھ چینج ان ایسٹیمیٹ بھی تھا پھر ہم نے پیچھے لیکچر کے اندر کوششن بینک ون کیا تھا نام کیا تھا اس کا ونڈر لیمیٹیڈ ونڈر لیمیٹیڈ کے اندر ہم نے پرائر یئر ایرر کو صحیح کیا تھا اور چینج ان ایسٹیمیٹ کو بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے اب ایک چیز پینڈنگ ہے اور وہ ہے کورسٹن بینک ون کے اندر چینج ان پالیسی کا نوٹ اور دوسرا ایک بار اور رویجن ہو جائے چینج ان پالیسی کے دو سوال کر لیے تھے ہم نے اور پرائر یئر ایرر کا ایک سوال کیا تھا تو ایک سوال یہ پرائر یئر ایرر کا میں کرواتا ہوں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے چینج ان پالیسی کا نوٹ بھی بنا لیں گے تھوڑی سی تھیری بھی ڈسکس کر لیں گے میرے خیال سے کنکلوجن کی طرف یہ ٹاپک آ ہی گیا ہوا ہے آج اگر ختم ہو گئی باتیں تو ٹھیک ہے اور میں کل تھوڑی بہت باتیں ختم کر کے یا اس کو تھوڑی بہت جو رہ جائیں پینڈنگ بھی رکھتے تو کل ہم نیا ٹاپک بھی سٹارٹ کر سکیں گے ہوفیلی ٹھیک ہے اچھا جی کوسٹن نمبر یہ سیون کو چھوڑیں یہ کیسے سیون ہے آپ کو اس کا نہیں پتا ہونا چاہیے بک آپ کی پرنٹنگ کے لیے جا چکی ہے انشاءاللہ تو کوئیلیبل ہو جائے گی تو آج یہ کوسٹن پلاس وک میں کریں گے یہ بھی آپ کو ہینڈ اوٹ میں مل جائے گے انشاءاللہ اور ہومورک کے اندر ایک یا دو کوسٹن میں رکھوں گا وہ بھی آپ کو ہینڈ اوٹ کے اندر ایویلیبل کر دوں گا اچھا ریکوارمنٹ ہے پرپیئر ایکسٹریکس پروم سٹیٹمنٹ آف فانانشل پوزیشن سٹیٹمنٹ آف پروفٹ آر لاؤس اور کریکشن آف ایرر نوٹ انکلوڈنگ کمپیٹی فگرز فور دا ییر ایڈ ایڈ ایٹیس جن دو ہزار سٹرہ دیکھیں اب آپ کو نا ریکوارمنٹ سے اس طرح سے کھیلنا آنا چاہیے جیسے سب سے پہلا سوال جو میں نے جذہب آپ کروایا تھا اس کے اندر انکلوڈ سٹیٹمنٹ بھی بنوائی تھی آئی ایس ایٹ والے سوال میں ڈیالنشیٹ بھی بنائی تھی چینجن ایکوٹی بھی بنائی تھی نوٹ بھی اور انٹریز بھی پھر ہم نے اگلا سوال جو کیا تھا مہانی والا اس کے اندر اس نے صرف چینجز ان ایکوٹی غالبن مانگ لی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے ڈیریکٹ چینجن ایکوٹی کے اندر پروفٹ اور لاز جو بناتے تھے وہ بھی وہیں پہ بنا رہا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم نے کوسٹن بینک وان کیا جو کوسٹن بینک وان آپ کی کتابوں میں ہوگا ونڈر لیمیٹی تھی سوال جو کیا ہم نے ونڈر لیمٹی تھی سوال کے اندر اس نے پھر انکلوڈ سٹیٹمنٹ مانگ لی بیلنشیٹ مانگ لی چینجن ایکوٹی مانگ لی نوٹ میں نے کہا ایڈ کر لو اور جنرل انٹریز بھی تو ہم نے اس کو بھی فل فلیج کر دیا تھا ٹھیک ہو گیا آج بہلے سوال کے اندر اس نے صرف انکلوڈ سٹیٹمنٹ اور بیلنشیٹ مانگ لی ہے یعنی چینجن ایکوٹی نہیں مانگی اس نے ٹھیک ہے تو اب دیکھنا یہ پڑے گا سوال کے اندر کہ سٹیٹمنٹ آف چینجن ایکوٹی نہ بنا کر بھی کیا ہم بیلنشیٹ کے اندر اس کو لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں یہ ایک قویسٹن ہوگا ساتھ ہی اس نے کیا کہا ہے ایرر کریکشن نوٹ بنا دو لیکن چینجن ایکاؤنٹنگ پالیسی چیونکہ ہے تو میں یہ ساتھ ویسے ہی بنا دیا کروں گا پرچے میں آپ نے صرف وہ چیز بنانی ہے جو ریکوائرٹ ہو اسی لئے میں بڑا آسان سن چینجن ایکوٹی کوشش کر لیتے بنا کر اور پھر وہی فیقات اٹھا کے بیلنشیٹ میں لکھ لیتے لیکن ایسا نہیں کریں گے ٹھیک ہے سوال کو شروع کرتے ہیں پہلے فالنگ انفرمیشن ہیسے ایکسٹیکٹڈ فارم درافٹ فائنسل سٹیٹمنٹ آف مارولس لیمیٹیڈ فوردہ یہ اینڈی تیس جون دوہزار ستنہ پی پی ای آ رہا ہے ہمارے پاس سولہ اور ستنہ کا یہ اینڈ کیا ہے جی یہ اینڈ ہے تیس جون دوہزار ستنہ ٹھیک ہے جی اور یہ تیس جون دوہزار سولہ ہے اور تیس جون لکھ لیا کریں ان سوالوں میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا فالنگ انفرمیشن ہیسے بین ایکسٹیکٹڈ فوردہ یہ تیس جون ستنہ اور سات سولہ بھی گیون ہے یہ اینڈ لکھنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں لکھ لیا کریں پائدہ ہوتا ہے پراپرٹی بلانڈ ایکیوپنٹ بھی گیون ہے ریٹینڈ ارنیز بھی گیون ہے اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاؤس کے اندر پروفٹ فوردہ یہ گیون ہے اس نے ہمیں کہا کہ دوہزار سترہ کے لیے انکم سیٹمنٹ بناو اور بیلنسیڈ بناو اب ہمیں پتا ہے سترہ کی یہ تو ساتھ انکلوڈن نے کمپیرٹیب بھی کہہ دیا ہمیں سولہ کی بھی بنانی پڑے گی ٹھیک ہے اور سترہ کی بھی بنانی پڑے گی لیکن صرف انکم سیٹمنٹ اور بیلنسیڈ اور ساتھ اس نے ایرر کریکشن نوٹ پانگ دیا ٹھیک ہے لیکن ہم یہ چیزیں بنا لیں گے بعد میں پہلے ہم اپنی ان دونوں ایجسمنٹ کو دیکھ لیں کہ ان میں ہے کیا ٹھیک ہے پلانٹ کی انسٹالیشن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ پلانٹ کی قوس میں ایڈ ہونی چاہیے انہوں نے گلتی سے اس کو کیا بنا دیا مینٹیننس ایکسمنٹ اس کا مطلب یہ تیس جون پندرہ والے سال میں بھی گلتی ہوئی تیس جون سولہ میں بھی ہوئی تیس جون سترہ میں بھی ہوئی لیکن پندرہ کا سال تو ہمارے سامنے ہے نہیں ہم سولہ اور سترہ کے اندر اس کو کر لیں گے کیا خیال ہے یہ چلو بنا دیں گے ٹھیک ہے بنانت چاہیے کیونکہ ایرر تو ہم شروع سے ہی لے کر آنا ہے چلیں یہ مشکل نہیں ہے میرے خیال سے آسان ہے لیکن جی ہاں بس وہ تو ظاہر سے بات ہے دونوں چیزیں سکھانی ہیں نا آپ کو ٹھیک ہے تو سوال کے اندر پرچے کے اندر تو کوئی ایک طرح سے سوال آ سکتا ہے ٹھیک ہے بلکہ کل کا دن بھی آئیے سیٹھ پہ لگا لیتے ہیں اور کل نہ ہم ری ویلیشن کروا لیں گے اس سوال کے اندر ری ویلیشن ہم نے نہیں دیکھی تو ری ویلیشن کی گلتی کر آکے نہ اس کو بھی صحیح کرنا سیکھ لیں گے کل پھر انچال اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں بیسے آئیے سیٹھ تک کتوں ہاں لیکچر ہے آج پانچ میں یہ سکس ہے میں خیال میں سکس میں انڈ ہو جانا جیسا بہر حال چلنے آج ایسا کریں گے نا یہ سوال کرتے ہیں یہ سوال کر کے دو سوال آپ کو ہم وقت میں دوں گا اور پھر تھوڑی سی نا چھیری آپ کو ساڈ ڈسکس کر لیتا ہوں جو کہ کرنے والی ہے ٹھیک ہے نا اس سے ہمارے ایم سی کیوز تیار ہو جائیں گے کل کا دن ہم آکے ایوریشنالہ سوال کریں گے چھوٹی موٹی کوئی چیز رہتی بھی وہ کر کے ایم سی کیوز آپ کو ہم وقت میں دے کے جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ دو ساہے کر لوں گا نا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو کل کنکلوڈ کر لیں گے چلیں سات بھی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آج ہے ٹاپک نیا ٹاپک ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس میں سے ٹیسٹ کرے گا وہ ٹھیک ہے نا اچھے تو بہرحال یہ ایجسمنٹ ابھی ہو جائے گی مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن یک کم جولائی چودہ ہے تو پھر پندرہ والا سال ہے نا پندرہ سولہ ستنہ تین سال کی ہم وہ ٹائم لائن بنا لیں گے انٹریز کریں گے جو انٹریز سوال کو پیروں میں کھڑا کرنے والی رہتی ہیں جنرل انٹریز کہتے ہیں وہ انٹیز نہیں ہوتی یاد ہے نا یہ ساری باتیں یاد تو ہیں نا پھر کہتا ہے in view of significant change in expected pattern of economic benefits from an item of equipment اب یہ پلانٹ بھی اس میں پڑا ہونا ہے پی پی میں اور یہ ایکپیمنٹ بھی اسی میں ہے ٹھیک ہے نا it has been decided to change the adaption method from reducing balance to straight line change in estimate ہے change in estimate اچھا it has been decided to change ٹھیک ہے جی the equipment was per chaste on جکم جولائی پندرہ تیس جن سولہ والے سال کے اندر اور تیس جن سترہ والے سال کے اندر اس نے آنا ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں پندرہ پہ at a cost of 80 million having estimated to slow 5 years and result value of 16 تھا the depiction at the rate of 27.5 on reducing balance is included in above draft financial statements وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ 16 کے اندر خریدا تھا اس کیونکہ change in estimate ہے نا تو پھر صرف 17 میں ہی change کرنا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے reducing balance method سے change کر کے straight line کر دیا reducing balance method کے حساب سے 27% کی ڈیپشن اس draft میں شامل ہے draft کونسا ہے یہ draft ہوگا یہ draft ہے یہ draft ہے ہنجی یہ پچھلا سال ہے بھائی یہ تو users کے پاس پہنچ چکا ہے draft ہوگا یہ والا سال جس میں ہم موجود ہیں تو change in estimate ہے تو پچھلے سال کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے ہم نے اپنے current year کو ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگلا اصول آپ کو پتا ہے note بنانے کے لئے ہاں required نہیں ہے note لیکن میں آپ کے ساتھ chain estimate کا note بھی آپ کو بنواتا آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا اب اس سوال کے اندر ایک بڑ بڑ ہے وہ یہ ہے کہ residual value بھی سوال کے اندر ہے تو let's see اس کو chain estimate کا note میں کیسے deal کرتے ہیں ہم دیکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ چیز بھی pending تھی ہماری ٹھیک ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے the following balances pertains to the statement of financial position اور اچھا 30 جن 15 ادھر دیا ہوا ہے 200 آدمی اس کو بھی ادھر لکھ دو بڑا پریشان تھا نا میں کیونکہ سوال پڑھتے پڑھتے مجھے idea ہو گیا تھا کہ opening retained earnings available کوئی نہیں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس 30 جون 2015 کی retained earnings available کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہوں گی تو آگے چلیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ basically اس نے الگ سے دے دیا تھا پنکاری لگا دی تھی پی پی ای 30 جون 15 پر کتنا ہے 650 چلو یہ بھی مل گیا ہمیں ٹیٹر اگر بن ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور باقی کچھ نہیں کیونکہ پروفٹ ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا ہمیں صرف دو سال کے پڑا ہوگا ہے ٹیٹر ٹیٹر ٹیکس تو بہت بڑی نعمت ہے فی آر وان کے اندر ورنہ اس ٹاپک پہ گیارہ بارہ دن لگا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ میں نے آنکھ اٹھا کیا ٹھیک ہو گیا سوال اب اتنا زر رہ گیا بس تو پوائنٹ نمبر وان اور پوائنٹ نمبر ٹو تو ورکنگ وان ہم کر لیتے ہیں جی اس میں ہم اپنے ٹائم لائن منا لیتے ہیں انکم سیکھمن پر آنی ہے بہنے چیف آج تو کھلا ڈولا پا ہم چال سکتا ہے تھوڑا سا ادھر لیا اس کو ایک سال دو سال اور تین سال چل چی میں تو کہتا ہوں ٹائم مارے اجسمنٹ نمبر وان کی بات پہلے میں کر رہا ہوں چلیں جی ٹائم کر لیں میں بھی ایک منٹ ادھر رکھئے گا درہ پاوس کیجئے گا ادھر لیں اس سائیڈ پہ ٹائم کریں جی ایک منٹ لیں ٹائم کریں چکار tanل nut CO راوą نئی گو dynamics را دخل ٹяет درج ٹ موسیقا موسیقا ہو گیا ہو گیا ہو گیا it was identified that ml has incorrectly charged 36.75 million as maintenance expense یعنی انہوں نے انٹری کر دی ہے maintenance expense debit cash credit حالانکہ وہ کیا تھا incur ہوا تھا یہ خرچہ on installation of plant یعنی کہ ہونا چاہیے تھا plant debit ایسے چھوٹی سی لکھ لیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا یاد ہوگا آپ کو پہلے بھی ایسے کیا تھا ہم نے کہا جی ہونا چاہیے تھا plant debit cash credit غلطی سے کر گئے maintenance expense debit cash credit اور cash credit ٹھیک ہے کتنی امام تھی جو بھی تھی بس ٹھیک ہے ایسے ضرورت نہیں ہے نا یہاں پہ لکھنے کی ٹائمز آیا ہوگا ایسے ٹھیک ہے ہاں ہمیں rectify انٹری شاہیے ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ گلتی کب ہوئی ہے جو بس ٹھیک ہے پلانٹ maintenance expense یہ ہونا تھا نہیں ہوا کر دو یہ ہونا تھا ہو گیا کچھ نہ کرو منٹر expense غلط debit ہوا صحیح کرنے کے لیے کیا کر دو maintenance expense credit ہو گیا 36.75 ٹھیک ہو گیا جی جلدو کر رہے ہیں راؤنڈ کر رہے ہیں لیکن چلو اب سوال نے فگری ایسے دی 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 ہے اب بھائی یہ کونسا سال ہے یہ دو ہزار چودہ گرسان ہے سوری یکم جلائی چودہ ہے ہاں تو پھر لکھ ہی لیتے ہیں ایک بار یکم جلائی چودہ چودہ تیس جون پندرہ ٹھیک ہے جی تیس جون سولہ اور تیس جون سترہ تو یہ سال ہو گیا پندرہ کا یہ سولہ کا اور یہ سترہ کا سال ٹھیک ہے جی اوکی اچھا اب یہ آپ کو پتا ہے کہ ایسیڈ گڑھ بڑھ کر جائے تو ڈیپریزن کی گڑھ بڑھ تو ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ بڑی مزے کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کو بتانا پڑے گا کچھ نہ کچھ تو کہتا ہے and had been depreciated the plant was available for ڈیپریزن جہ کم جولائی چودہ and had been depreciated on straight line basis over useful life of four years اب وہ کہہ رہا ہے plant depreciate ہوا نا یہ چھتیس تو پلانٹ میں ایڈ نہیں ہوا تھا دیکشت ہونے سے بھی رہ گیا تھا تو یہ ڈیپشن رہتی ہے تو ڈیپشن چارج کرنی بڑھے گی کتنی لمبی سوچ کون سوچے سادہ سی بال ایسیڈ بڑھ رہا ہے تو تو ڈیپریزن کو بھی بڑھا دو ایسیڈ بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے plant debit ایسیڈ بڑھ رہا ہے ایسیڈ بڑھ رہا ہے ڈیپشن کو بھی بڑھا دو ڈیپشن بڑھانے کی انٹری ڈیپریزن ایکسپینس ڈیپیٹ اور accumulated کی بجائے ایسیڈ کو ہی credit کر دو بلکہ میں تو یوں کہوں گا ادھر دیکھو کیونکہ یہاں پہ پلانٹ property plant equipment credit اب ہاں بھئی ڈیپریزییشن 36.75 divided by 4 years یہ ایک سال کی ڈیپشن ہے اور یکم جلائی چودہ سے ہی گڑ پڑے تو یکم جلائی چودہ سے تیس جون پندرہ تک پورا پورا سال ڈیپشن ہوگا نا ہاں کتنا 9.19 9.19 یہ سوال کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی عزت گردی سوال کی ورنہ ہم تو آپ کو پتہ ہے راؤنڈ ہی کر دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس سوال نے expressly ہی سمجھو اس کو points میں لکھ دیا تھا تو میں نے کہا اب اچھا نہیں لگتا سوال کیا کہے گا برا لگتا ہے سوال کہے گا انگرال ہو جائے سوال کیا میں نے سوال لکھ کے تو دیا آپ کو اوکی next یہ نا ایک adjustment کو میں سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا دوسری adjustment جو ہے میں اس کو چھیڑا ہی نہیں ایک کو الگ دے لیں ایسے بیچ نو mix نہیں کرتے چیزوں کو ٹھیک ہے اگلے سال پھر یہ گلتی صحیح کریں گے اگلے سال پلانٹ والی گلتی تو ہر سال صحیح نہیں ہوتی once تھا لیکن depreciation کا معاملہ ہر سال ہی ہوگا تو اگلے سال بھی depreciation expense debit اور PPE credit آسان سا سوال ہے ہر سال depreciation same ہی آئے گی 9.19 depreciation expense debit or PPE credit 9.19 ٹھیک ہو کہے جی adjustment 1 is over ٹھیک کیا کہہ رہا ہے جی ہم نے method of depreciation reducing balance method سے بدل کر trade line method کر لیا ہے ٹھیک ہے جی reducing balance جو تھا وہ 27.5% پہ depreciate کر رہے تھے اور profit profit loss نکل آیا balance sheet کے اندر PPE نظر آ رہا ہے closing balance estimated بہت ڈالی ملتا ہے 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 ملتا ہے